بس کر دو بس یعنی جن لڑکوں کی نہیں اپاتی وہ بس یہ سوچتے جاتے ہیں کہ یار کب ہماری انکم بڑے تو لڑکی آئے تو بڑے سے گھر میں رہے کچھ لوگ تو ایسی لڑکیوں سے شادی کرنے جاتے ہیں جو پہلے سے امیر ہوں تاکہ بعد میں ان کی ترقی کے لیے سہارا بن سکیں رشتوں کا فیشن بہت چل رہا ہے اور رشتوں میں اخبار میں جو اشتہار آتے ہیں رشتوں کے رشتہ درکار ہے اس کا فیشن تو ٹاپ پہ چل رہا ہے زیادہ تر ایسے اشتہار شادی شدہ مرد ہی پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو جی پہلی غلطی ہو گئے کہیں دوسری غلطی نہ ہو کیونکہ اکثر رشتوں کے ایڈ اسی طرح آتے ہیں لڑکی امیر ہے امریکہ میں مقیم ہے ایک پڑھا لکھا لڑکا چاہیے بے شک شادی ہوئی بھی ہو ابھی کچھ دلوں پہلے ایک اشتہار میں نے پڑھا اس میں لڑکے نے لکھا تھا ہے کہ جی ضرورت رشتہ ایک لڑکی درکار ہے عمر کم ہو مگر اتنی بھی نہ ہو کہ اس کی سہلیاں مجھے انکل بولیں قد نورمل ہو لیکن اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ بس میں بیٹھے تو ڈرائیور بولے بچی کو گود میں لے لے بھائی جان سب سے بڑھ گئی ہے کہ دبلی پتلی نہ ہو لیکن اتنی موٹی بھی نہ ہو کہ چار لوگ کا ناشتہ کلے کر دیا یعنی کہ رشتے اس طرح کے لوگ بنا رہے ہیں کہتا ہے کہ جی جھاڑو پوچا لگانے میں ماہر ہو لیکن لڑائی میں بیلن اور جھاڑو نہ استعمال کرے بیٹا جب شادی ہوگی نا تو سب سے پہلے یہی استعمال ہوگا پھر تجھے اکل آئے گی اینیویز دوستو چھتھی کا وقت ہو گیا ہے تو چلتے ہیں چھتھی آئی ہے آئی ہے چھتھی آئی ہے چھتھی آئی ہے آئی ہے چھتھی آئی ہے کھا با ہوئے 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 یہ جو اذر دی بینڈ ہے نا یہ بس یہ جو بینڈ بجا رہا نا کوئی نہیں بجا پا رہا تالیا بہت ساری آج جی آج کی چٹھی ہمیں لکھی ہے ازہار خان نے کہتے ہیں کہ دانش بھائی مجھے بچپن سے ہی اپنی پڑوسن سے بہت محبت ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں اسے اذہار نہیں کر پا رہا حالانکہ میرے علاوہ اس کو میری امی میری پھپو میری کھالا میرے چاچا میرے تایا حتیٰ کہ میری دادی بھی پسند کرتی ہیں لیکن میں اس لڑکی کو کچھ کہنی پا رہا تالی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اب اس لڑکی کے دھڑا دھر رشتے آ رہے ہیں اب بتائیں میں اپنی محبت کا اظہار کیسے کروں اظہار بھائی سب سے پہلے تو آپ ڈوب مرے کیونکہ آپ کا نام ہی اظہار ہے اور آپ اظہار محبت ہی نہیں کر پا رہے اپنے نام پہ سب سے بڑا دھبا دو تم خود ہو میرے خال سے تم محبت کا یہ کیس بند کر دو بلکہ کسی اچھی سی کزن سے شادی کر دو کیونکہ تم جیسوں کو آخر میں رشتے دار ہی کام آتے ہیں آر آئیٹ دوستو اب باری آگئی ہے آج کے مہمانوں کو بلانے کی کام آن آج میں بہت ایکسائیٹڈ ہو رہا ہوں کیونکہ دونوں مہمان ایک دم اپنی ٹیلنٹ کے پیک پر ہیں زبردست دونوں کی پرفارمنسز کمال ہیں لیکن سب سے پہلے میں جن کو بلا رہا ہوں وہ کافی عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں لیکن جب بھی آپ ان سے ملیں لگتا ہے کہ جیسے پرانی ہی ہماری دوستی ہے ایج ڈیفرنس ضرور ہے لیکن ان کی محبت ان کی باتوں میں چاشنی اور فنکار تو وہ اس لیول کے ہیں جہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے لوگ ترستے ہیں کریکٹر سیریس ہو کومیڈی ہو ہر چیز میں وہ نمبر ون ہے یعنی کہ میں ایک دفعہ ان کو ڈراما دکھ رہا تھا جس میں ایک چینل پر وہ کومیڈی کر رہے تھے دوسرے پر سیریس کر رہے تھے لیکن دیکھتے میں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ ایک ہی ایکٹر ہے لگ رہا تھا کہ دو الگ الگ ایکٹرز ایکٹنگ کر رہے ہیں بہت ہی منجھے وے ایکٹر ہیں اب ان کا نام میں لینے لگا ہوں دیوانہ نونلی محمود اطلاق صاحب کھاو آر سر کیسے آپ یا اتنا اچھا اتنا زیادہ تعریف کروا دیا آپ لینے سر آپ اس سے زیادہ تعریف کے لیے ہیں لیکن مسئلہ یہ میرے پاس اللہ آپ کو خوش نکے آپ ہمارے دوست کے بیٹے بھی ہیں آپ کے ساتھ ہماری بہت پرانی اسوسییشن جو ہے ان کے لحاظ سے بھی ہے ہم آپ کا دل سے بہت کیا کہتے ہیں بہت شکریہ سر ہم نے تو آپ سے بہت سیکھا ہے ایکٹنگ بھی اور کام بھی اور خاص طور پر جو رسپیکٹ آپ چھوٹے بڑوں کو سیٹ پر دیتے ہیں اس سے ہم نے بہت سیکھا ہے آپ کچھ سیٹ کو دیکھ رہے تھے کچھ کہنا والے تھے بڑا مزے کا مجموعہ لگایا ہوئے آپ نے کیا کیا بیچ رہے یہاں پہ کچھ نہیں بیچ رہے بہت ساری باتیں جاتے کریں گے سب سے پہلے آپ کی پارٹنر کو بلالوں سر آج کل جن کے ساتھ آپ مہینے میں آٹھ دن ہوتے ہیں ساتھ آج کل والی کوئی بلائے گا میں سمجھا بڑا خوش ہوا کہ کوئی نئی پارٹنر بلائے وہ تو کیمرہ کے پیچھے ہیں کیمرہ میں بلائیں سر بلائیں سر بہت ہی ورسٹیل ایکٹر ہے سر آپ تو ان کو اچھی طرح جانتے ہیں لیکن لوگ بھی جان چکے ہیں بلکہ جان کے مدب کہتے ہیں سر کے ہر عمر کا انسان بلکہ سب لوگ نہ سب پاکستان میں ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کے بہت فین ہیں ہم لوگ سر دبائی میں ملے تو شیخ آیا اس کو اردو نہیں آتی لیکن ان کو جانتا تھا ان کے بارے میں میں وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دیدہ ور پیدا بس جی اب اور میں کیا کہوں کومیڈی کرتی تو ایسی کرتی ہیں کہ ہسا ہسا کے پیٹ میں درد کرتی ہیں سیریس کام کرتی ہیں تو ایسا کرتی ہیں کہ لوگ رونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور تو اور بہت ہی مقبول ہیں بہت فیمس ہیں ہر ایج کے لوگ ان کو جانتے ہیں ہی نوری پہ ملے 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 پہ بے پہ پی سے پاکستانی ہاں بالکل پی سے پینا دل پذیر پی سے پیموت صاحب پی سے پیموت صاحب پی سے پانش اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایسی کردار کی خواہش جو ابھی بھی ادھوری رہ گئی جو کرنا چاہ رہی آپ سب تو کر لیا آپ نے کی رامے میں موہب ہی بھی کچھ رہ گیا کچھ رہ گیا بات سنو میں نے پہلے بھی نہیں سوچا تھا یہ سب تکے میں ہوتا جا رہا ہے آپ لوگ پریز کر دیتے ہو پسند کر لیتے ہو یہ بہت بڑی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو گجنی کی طرح نا ایک چوبو بنانا چاہیے پیپر یہ کیریکٹر ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا نہیں وہ جو جو حصے میں کام آتا رہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں لیکن بھاجان اللہ نے جو اس کو ٹیلنڈ دیا نا وہ آگے کافی پیپرز ہوں گے جن پر اس کو کروس لگانے ہوں گے سر آپ کو کوئی ایسا زندگی کیریکٹر آپ بڑا یار الحمدللہ اب تو سینتیس اٹھتیس سال ہو کے کام کریں جنجال پرا کے لوگ ابھی تک کاپی کر رہے ہیں ابھی تک آپ جو کر رہے ہیں وہ لوگ کاپی کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں ایکشلی دیکھیں اس میں میرا بھی ایساچ کمال نہیں تھا وہ ہوا یہ کہ پی ٹی وی کی تاریخ میں وہ پہلی دفعہ اجازت ملی تھی ہجرے کا کریکٹر کرنے کی اس سے پہلے پی ٹی وی پہ allow نہیں تھا تو شاید اس وجہ سے چونکہ میں نے پہلی دفعہ کیا وہ کریڈٹ مجھے چلا گیا اب اللہ نے عزت دے دی اس میں یہ اتنے ٹیلنٹیڈ اور اتنے پوزیٹیو انسان ہے کہ میں تو یوں ہی سادی گئی تھی وہ ممتاز جو ہے وہ مومو محمود کی وجہ سے یہ بہت بڑی بات ہے یہ ہنہ کی محبت ہے پیار ہے یہ خود بہت ٹیلنٹی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا وہ ٹیلنٹی اس کے اندر وہ دے ہنے نظر بھی آرہا ہے ہاتھ طرح سے بہت آرہا ہے اچھا سنگنگ ہے بہت ماشا اللہ گانا بھی بہت اچھا گاتی ہے اور یہ بہت دیکھو میوزک مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اب میں اچھا گاتی ہو یا برا گاتی ہو یہ نہیں پتا مجھے میوزک سے میرے کریکٹرز مجھے اگر کوئی بہت اولڈ کریکٹر کرنا ہو جیسے کندوسی صاحب کی بیوہ تو اس ایرا کے گانے جب میں گاتی تھی تو وہ موڈ آتا تھا موڈ آتا تھا تو میوزک جو ہے نا موڈ میں جانے کے لیے موڈ کا بہت تعلق موڈ ان دونوں چینوں کا آپ نے بہت گہرا سممند ہے آئی لف میوزک یہ جوانی میں نا یہ سہری کے وقت یہ گلیوں میں جا کے لوگوں کو اٹھایا بھی کرے گانے کا آپ نے اتنی پیاری بات کی کہ اللہ کرے یہ سچ ہو جائے اور ایسا ہو کہ میں نکلوں اور لوگوں کو کھاؤں یہ کتا ہے موڈ شے موڈ شے رکھے نکلنا پڑے گا وہ بہت موڈ شے گٹ اپ کو آپ نے انت کیا تھا گٹ اپ تو یہ خود کرتی ہے میں نے سنا یہ بلبلے میں بھی گیشٹ اپیرنس جو آتے ہیں ایکٹر ان کے بھی یہ گٹ اپ یہ کھرتی ہیں انہوں نے اس دن میرا ہی گٹ اپ کیا جو کہ جاوید صاحب دکھانا تھا ہم نے جو بلبلے کے جو گھر ہے ان کے مالے وہ جو خود جو کریکٹر کر رہے تھے وہ حیران رہے گے مجھے دیکھے کہ اتنا زبردہ سنو جو بہت زبردہ اس دن جاوید صاحب ملے مجھے کہہ رہا تھا کہ اب تو میں سیڈیو سے جب اوپر رہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا جب میں نیچے آتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ لوگ سب بھوم رہے دریتے جب آپ لوگ نہیں بھی ہوتے تب بھی اتنے آپ لوگوں نے سایہ چھوڑا ہوئے اپنا وہاں پر اچھا جی تو گانا ہو جائے فن ترکھ رہا ہے بلکل ہو جائے سر لو جی ہر جاؤ پیچھے گانا ہم بھی پھر کورس میں ساتھ بلکہ آپ جتنے لوگ یہاں سب میرے ساتھ میں ساروں کو لگا یہ آج جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ مل کے کورس میں گائیں گے وہ نہیں پاکستانی فلموں میں پیچھے لڑ گئیں ہیں ہی کر کے پھر سیڈیو جاتی تھی ہاں ہاں وہ کرنا اگر کوئی ناچنے والا آج ہے تو ہر مدہ آج ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے گانے میں جادو تو ہے یہ گائیں گی یہ سب ناچیں گے ہاں پہ تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتاں کبھی تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتاں کبھی ان سے ہوئیں گی ان سے ہوئیں گی ملاباتاں کبھی آیا تھی کہ آئیں گی یہ راتاں کبھی آیا تھی کہ آئیں گی یہ راتاں کبھی آج میرا دل مرادہ پا گیا آج میرا دل مرادہ پا گیا آج میرا دل مرادہ پا گیا جس کو چاہا تھا وہ آخر آ گیا ایک سپنا تھی ایک سپنا تھی یہی باتاں کبھی تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتاں کبھی ان سے ہوئیں گی ملاباتاں کبھی تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتاں کبھی موسیقی 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 تھوڑا سا رجب علی صاحب بہت اچھا ہمارے گلوگار ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے تو ان کا خاص سٹائل تھا گانا گانے کا تو میں تھوڑا سا دی 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 شاہد بوجی ساتو جکو چاہنے والا اس دنیا میں قیار ہو اللہ نا گھرے جی اللہ نا کیا سردیوں ہیں گاتتے وہ لگتا تھا نا سردی لگ رہی ہے جی ہم مومو سے کوئی سنتے ہیں آئیے مومو سنائے آج کیا سنائیں گے آپ آپ نے دل کہا یہ چیز چپے چپے یہ چیز میرے حضر یہ کہاں سے ملا آپ کو چپے مودی کو دیکھ کے آتے ہیں یہ جب میرا جو چشمہ ہے وہ چشمہ میں سے اتنا موٹا چشمہ ہے دور ذرا سے فاصلے پر کچھ نہیں نظر آتا مگر اگر کوئی یہاں آ جائے تو وہ اتنا پھیلا وہ نظر آتا ہے اور مودی ہمیشہ میرے پر اندازہ لگائیں گے ان کو میرا مو کتنا بڑا نظر آتا ہوگا اور جب وہ مو اتنا ہوتا ہے قریب تو وہ چپے اور اس کا سخت دل چاہتا ہے کہ میں جب بھی پاس ہوں کسی طرح میں ایک تھپڑ لگا ہوں وہ چشمہ میں لگتا ہوں بہت کریب ہے ایک دم سے 3D ہو جاتے ہیں بہت میری فیوریٹ ایکٹریس اور ان کا ہے ایک ڈائلوگ ذرا ساتھ دیجے گا یہ گدھا کس کا ہے میڈم یہ گدھا نہیں یہ گھوڑا ہے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں میری اللہ نے میری وقت پہ آنکھیں کھل دی مرنہ تم نے تو گندی گلی کو لورڈز پیرے ڈائز بنا لیا تھا یہ کہاں سے یہ یہ کیریکٹر تو اورجنل ہے یہ کہ فلم کا نہیں ہے یہ کہاں سے وجود میں آیا آپ کی کوئی پڑوس میں موجود ہے وہ مجھے بہت زیادہ انسپریشن بہت سارے لوگوں سے ملی اور کچھ کسی کا کوئی کسی کا کچھ چیز اس کو ملا کے ایک کیریکٹر بن گیا اور جو مزیدار مجھے خود جس چیز میں کنڈے میں انجوائی کروں میں مجھے لگتا ہے لوگ اس چیز کو انجوائی کریں گے تو پہلے ہم بلبلے کے سکھتے پہلے وہ سکرپ پڑھ کے ہس لیتے ہیں پہلے میں ہس لوں اس کے بعد ہم اینج کریں گوڑ یا یہ بہت اچھے ٹک ہے اچھا جی اب آپ تبھی تو اتنے سال سے بجانا ماشاءاللہ سارے چل رہے ہیں کہ ہماری کوارڈینیشن بہت اچھی آپ اور ہٹ چل رہے ہیں ورنہ اتنے عرصے چلنے کے بعد بھائی اتنے عرصے میں اسلی میاں بیوی میں نفرت ہو جاتا ہے اس نے شاید مہینے میں آٹھ دن آپ لوگ ساتھ چاہتے ہیں اور جب نہ ہو ایک کبھی ہوتا ہے نا کوئی ایک مند تھاتا ایسا جس میں ہم لوگ شوٹ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ ایسا لگتا ہے craving ہو رہی ہے we have to go on the set کہ ہم نے ملنا ایک دوسرے سارے ہمارے لئیے اوکسیجن ہے چار پانچ دن جو ہے اچھا جی دوستو اب ہم نے تو بہت ان سے باتیں سننی اب انعامات دینے کا سلسلہ آیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اشرفیوں کا باکس آپ کے سامنے رکھتا ہے تو اب باشا سلام ارداد کو اشرفیاں دیں گے یہ اشرفیاں کس کو دوگے تم جو جیتے گا بچی با خدا ہم محبت کے دشمن نہیں ہے لیکن یہ اشرفیاں تھوڑی سی میرے گھر بھی پہنچا دینا ارے جب بکارکیا تو بادشاہ سلامت کی اسے انارکلی دیواروں میں ورنہ آج یہ ہوتی سنو میں ایک بڑے مزید کی بادشاہ میرے ابباں ان کو مغلعظم بہت پسند تھی اور میں شاید اتنی سی ہوں گی میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتی تھی مغلعظم اور تو مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا بس مجھے یہ ہوتا تھا کہ وہ انارکلی بادشاہ سلامت کے پاس گئی دربار میں انہوں نے کہا نکال دو اس کو فلانا جو بھی ہے وہ واپس آ کر تین قدم مڑتی ہے پھر اسے یاد آتا ہے سلام تو کیا نہیں پھر وہ مڑتی ہے اور پھر وہ سلام کرتی ہے میرے اببا جب بھی پانی مانگتا تھا کہ جاؤ بیٹھے مجھے پانی لاکے دو تو میں جاتے جاتے رکتی تھی پھر مڑ کے پھر مڑ کے پھر تین سلام نہیں وہ ہمارے کھول میں شامل ہے کھول میں شامل ہے چلیں گیم جرو کریں گیم جرو کریں مناسب کر لو مناسب کر لو گیم ہے میں ایک سوال کروں گا اس کی پرسنڈیج میں اتنے سے اتنے تک بتاؤں گا تو آپ نے اس کے درمیان اپنی بتانی ہے ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے کتنے فیصد مرد اپنے گھر کا بجلی کا کام خود کرتے ہیں چالیس سے ستر فیصد کے درمیان جواب دیں پچاس پچاس میرا خیال ہے کہ کوئی سکسٹی فائف کے قریب سکسٹی فائف ٹھیک ہے لک چلیں جی آئیے جی ہماری سکرین پر دکھائیں کون صحیح اور کون قریب ترین کھا با بہترین 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 جیت گئی بہترین جیت گئی مجھے پتہ ہے نا بڑے نکھٹو ہوتے ہیں بعض وقت تک بڑے سے ڈیٹھ لیکن چھیک ہے میرےämä چھیک ہے چھیک ہے چاکلیٹ ہے یہ اچھا کھاتی جاؤ نہیں نہیں یہ اچھا گولڈ ہے وہ الگ باتیں اکثر شو میں ہمارے گیس کھا جاتے ہیں حالانکہ یہ تو ہمیں کہیں اور سے ملنے تھے لیکن چلو کوئی بات نہیں تم نے دے دی اچھا جی کلتے فیسر لوگ چوئنگ دھم کھا کے ٹیبل کی یا کرسی کے نیچے چپکا دیتے ہیں ہاں یہی زیتھے کی مجھے لگا ہاں جی بیس سے پچاس کے درمیان جواب میں بیس سے پچاس آپ نے ریو اینجواب آپ نے 30% 30 30 30 30 25 25 20 سے 20 30 لگ چلے دن گا آئے جی دکھائے چلیں پہ ایس باما ایس اپنے ہاں ایس 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 برزن یایس ہاہہہہ ہاہہہ ہاہہہ نہیں وہ اس نے انہوں نے 25 کہا تھا 20 آیا نا 30 کہا تھا 30 کی طرف نکل گیا اگر یہ 24 کہتی تو لیکن یہ آپ فیور کر رہے ہیں مامو ہاہہہ ہاہہہ ہاہہ ہاہہ یہ مامو کی فیور ہو رہی ہے اس میں بنتا ہے یہ مامو کی فیور ہو رہی ہے ہاہہاہہہہہ کتنے فیصد بچے پینسل کا کونہ چبھاتے ہیں جی تیس سے ستر کے درمیان جواب ہوئے ہوئے یہ تو بہت زیادہ ہے کتنے فیصد بچے پینسل کا کونہ چبھاتے ہیں آپ پیلے بو لے ہی آپ ڈیبuth ڈیب colder ڈیبینتیش نہیں میرا خیال ہے کہ سینتیس پرس ڈیبن 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 ڈیب ڈیبن 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 آپ لوگاů ڈیبن 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 ایسی دونوں کا غلط ہوگی اب کیا کریں گے خامان خامان اب کیا کریں گے اب کیا کریں گے اب کیا کریں گے essä میڈی ریڈی einen یا ج Pyram نس ہوہو موسیقی 65% 65% آپ 70% یہ مقابلہ جو ہے یہ بڑا چیٹ ہے آئے جی 65 یا 70 کون کریب ترین ہے کام آ 63 64 مجھے لگا 64 64 موسیقی کام آن 63 65 40 40 40 بچے بڑے ہوگے کہ آپ بہتے ہیں آپ نے خود ہی کہا تھا نہیں تو میں نے یہی پہنچا تھا یہ سوال غلط ہے آپ لاو سارے کوئی نہیں یہ دوارہ کیا جائے سوال آپ جیت کے سر میں جیتیا ہوں چیزوں 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 نہیں و trabalی چیزیں چیزوں ایسا طبعا بلکل آخری سوال اور دیکھتے جو جیتے ہیں خبردار میرے پیسے پر نظر رکھی ادھر دیکھو آپ مجھ پر عزام لگا رہے ہیں ملانا نہیں ہے اس کو یہ میرے ہیں خبردار میرے جیتے ہیں اوکے جی لاست سوال کتنے فیصد لوگ الگ الگ رن کے موزے یہ سوچ کے پہنتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا چلے گا اور بتاو فگر اگر ہے تیس سے ستر کے درمیان بجر میرا خیال ہے تیس سے ایک پرسنٹ ایسا سوچتے ہوگے سیسے ستر سیونٹی یہ فرق آیا اب بجائے گا لاست سوال لگا ذرا اس کو لے کیا کم آن تیس 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 پرسن تیس پرسنٹ تیس آگیا بھائیان انشاء دو تیس آگیا اور میرا دانس پر آگیا کام آن کام آن اس کو میرا دانس پساند آگیا وہ ہی رہے گا تیس آگیا بھائیان انشاء دنس پر آگیا تیس آگیا بھائیان انشاء بدتم تیس آگیا بھائیان انشاء دنس دنس پر آگیا بتانس آگیا یہ جب تک ہمارے گیسٹ اپنے اپنے سونے کی اشرفیاں گن رہے ہیں تو ہم ایک بریک لیلتے ہیں بس کر دو بس ریٹرنز پاورڈ بائی پیپسی میں مجھے تو بس کر دو بس ریٹرنز پاورڈ بائی پیپسی بچے کا سٹائل چے کرے پاورڈ بائی پیپسی ایک سوال اس کے بات جو آپ کے ذہن میں پہلا وڈا ہے اپنے اس کے بارے موڈنگے ٹھیک ہے پہلے کون کرے گا ہینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پکم پکائی کر لیں یا صحیح نہیں صحیح ہے ٹھیک ہے جی مشکل والے اسے پوچھنے ہیں ایک بیڈ اس کا جواب وعدہ پورا کرو حسن جو دل کو اچھا لگے چوبیز جھوٹ اتنا ہے کہ سچ کی تلاش ممکن نہیں دو 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 برائٹ کیمتی ایمان دشمن کوئی بھی نہیں چلاکی اچھی نہیں ہے نبیل سویٹھارٹ موزے صاف ہوں تو اچھے توفہ توفہ اچھا خوبصورت جیسٹر آنکھیں بولتی ہوئی خوبصورت سی سوس ایزی ایزی کافی ہوگی بس کافی ہے سر اب آپ کی باری چاہے پی چاہے پیتاو کچھ نہیں ہے خوبصورت خوبصورت بلبلے دل جوان رشتے اچھے بروسہ کسی پہ بھی نہیں جھاڑو لگانا چاہیے خوف نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ کے ماشاءاللہ پیسہ اتنا جتنا کے آپ کے لیے آپ ضرورت کے مطابق ضرورت کے مطابق مشہوری اچھی ہوتی ہے زاک 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 تو اچھا ہونا چاہیے تباہی تباہی نہیں ہونی چاہیے جادو جادو برحق ہے لیکن بری چیز اچھا جی دماغ کا ٹیسٹ ہوگا آپ نظروں کا ٹیسٹ کرتے ہیں باقی کنکن چیزوں کا ٹیسٹ ہوگا میڈیکل چیک اپ کے لیے آئے ہیں یہاں پہ یا شو پہ آئے ہیں اچھا جی گیم ہے جھپن چپائی جھپن چپائی اس عمر میں بچپس میں تو لائی جاتی تھی آپ تو بہت کھیلتے ہوئی جھپن چپائی بہت شرارتیں بھی کرتے تھے شرارتیں کرتے تھے اچھا اس چپن چپائی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ ایک گوڑ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کے ساتھ نظر آ رہی ہیں میں نام لوں گا اور آپ دوں سے کسی نے فورا لپک کے اس کو سرکل کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے جی ہمیں وہاں نہ ہوگا نا ہمیں وہاں نہ ہوگا یہاں سے کیسے کریں گے آئی کا ٹیسٹ ہے نشانے کا ٹیسٹ نہیں ہوتا جی اگر دونوں نے ایک کو کر دیا فوراں پہنٹ تکرانے ہم دیکھنے پہنٹ تکرانے تو کیا ہوگا پھر بھی دیکھیں پھر ایکسپنیشن دیکھیں گے پہلے کس کو پتہ لگاتا آپ لوگ ریڈی ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے بتایا ہر ہی بوٹل کا ہے گرین کلر کی بوٹل جی جی نہیں ہے نہیں ہے یہ نہیں ہے بوٹل بوٹل آہ 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 دیکھیں کہاں ہوتی ہے ڈالپن yeah ڈالپ انہیں ڈالپ انہیں ڈالپ انہیں ڈالپ ای ڈالپ گھر د اللہ دیکھیں گل میں نے ابھی تکڑو ہاں 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 کامون، کامون ادھر یدھر، ادھر ادھر، ادھر سو ادھر کامون کامون زہ پر اس، زہ پر اس بھٹا کا ہے بھٹا، بھٹا بھٹا، بھٹا، بھٹا کرب، کرب یہ نہیں، یہ نبت ہے یہ نہیں ہے کراب کراب دیکھیں دیکھیں ابھی وہی سے آئے یہ سکورپیو ہے کراب ہے یہ بھی تھا ریڈیو ریڈیو کام آن ریڈیو ریڈیو کچوا کچوا چیپی 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 کیز چابیاں چابیاں بس 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 کشتی میں نہیں ہو سکتی د babies چاہ بس 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 اس بس 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 ایک پتاش اوکے جگ 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 ہوتا ہے جگ شادیوں والا جگ سٹیل کا جگ یہ ہے یہ نہیں ہے یہ تو مک جائی ہے یہ مک جائی ہے اور اسی کے ساتھ چاروں چاروں ہم دونوں تیز کترے ہیں تو میں نے یہ بنا اوڑ کے آپ نے اوڑ کے آپ نے سرکل کیا ہے اچھا جی اب بتایا جائے کہ کون سی پارٹی جیتی ہے کھو گیا جائے بیری گوڈ یہ ٹائی ٹائی آو یار ٹائی واو ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ آپ مقابلہ سخت چل رہا تھا بڑا مزا آیا اب یہاں پہ باری ہے کس چیز کی بلا بریک کی ییس ییس لام جائے گا ملتا ایک چوٹر رکی بار جائے گا بریک کی بار اچھا جی کیلے نے سیب سے کیا کہا کہ دو منٹ سبر کر پہرے لوگوں کو مجھے کھا لے کیلے نے سیب سے کیا کہا تمہیں دو لوگ ویسی کھا جاتے مجھے کپرے بارک نے کھا اچھا ہے لیکن یہ دونوں آپ سے بات نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے لیکن سوال ہی ہے سوال ہے سر کیلنڈرز کیا کھاتے کیا کیلنڈرز کیا کھاتے کیلنڈرز ہوتا ہے تاریخ ڈیٹ کھاتے سوال چل رہے ہیں میں سمجھا بیسی کوئی پرپیر تو کرے یہی تو گیم ہے ایسی پوچھ رہے کہ کوئی پروگرام میں شروع ہے یہ کیا کر رہے ہیں اگر ایٹ بنانا تو کیا کرنا پڑے گا ڈبل او اوپر نیچے او لگا دے او تو ایک ہی ہے اچھا او کو ایٹ بلا اس کی فوٹو سٹیٹ کرو اس کو بیلٹ باننا بڑے گا گوریلا کے ناک کے نتریں اتنے بڑے کیوں ہوتے ہیں ان سے پوچھیں سونگنے کے لیے نہیں کیونکہ ان کی انگلیاں بڑی ہوتے ہیں نتریں چھوٹے ہوں گے بڑا مصطح ہو جائے گا اچھا جی ایک سوال ہے مستقیم سے ہے کہ مجھ سے ہاں جو جواب دیتے ہیں مستقیم آپ دیں گے مستقیم آپ دیں گے مصطح ہوت یہ اتنے میرے نام لیتی ہے اگر کوئی کیڑا خرگوش سے شادی کرے تو بچے کے نام کیا ہوگا اگر کوئی کیڑا خرگوش سے شادی کرے خرگوش ڈا بکس بانی بکس 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 کونسی ایسی چیز ہے جو آج کے زمانے میں بھی بلیک ان وائٹ ہے بلیک ان وائٹ ہے کونسی پیپر بلیک ان وائٹ پیپر نیوز پیپر نیوز پیپر بیری گوڈ اچھا جی لیلہ 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 بھائی صاحب کون ہو یار لیلہ ایسی شکل کے لوگ ہوتے ہیں جب لڑکی سیٹ نہیں ہوتی تو باتروم کے باہر اس کے نمبر اور نام لکھ کے آجاتے ہیں لیکن اب یہ زمانہ تو نہیں رہا آپ نے آپ نے میری لیلہ کو دیکھا ہا جی بھائی آپ کون ہیں میں مجھے نہیں جانتا نہیں میں مجنوں جس نے لیلہ کے لیے پتھر کھا ہے ابے جب تو لیلہ کے پیچے اتنے کتے ہی طرح پڑے گا لوگ پتھر ہی ماریں گے پتھر ہی ماریں گے کیا کریں گے تم لوگوں نے میں لیلہ تو نہیں دکھا لیلہ کوئی گانا گاتا ہے تو لیلہ وہاں ڈانس کے لیے آ جاتی چھوٹ جاتی ہے یہ وہ لیلہ کی جو آئی تھی جو ابھی پڑی دیا یہ مجھلی تھا وہ ڈانس پھر کے چلی گئی یار اچھا ابے جب تو کمائے گا نہیں یہ حالت رکھے گا تو لیلہ کمانے کے لیے کچھ تو کرے گی تیرے آسرے پہ تو بھوکی مر جائی لیکن تو بھائیں آپ اندازہ رکھیں اگر لیلہ وہ تھی تو بجرو یہی ہوگا میرے خاصے اب تو لیلہ کو بھول جا نہیں لیلہ میرے ساتھ بے بھائی کر چکی ہے کیسے اس کی سیٹنگ دس پندرہ لڑکوں سے ہو گئی ہے دس پندرہ لڑکوں سے ایک بات ہے کیا نیا نیا ڈراما انڈسٹری جان لیلہ کو موبائل ساتھ بھی لے دیا نہیں ویسے ایک بات ہے کہ دو کروڑ کی عبادی کا شہر ہے پندرہ لڑکوں سے سیٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے ایفرین سہی جانتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے کوئی بات نہیں لیلہ میری ہے لیلہ میری ہے لیلہ میری ہے میری ہے لیلہ اچھا چلیل اسا کرتے ہیں مقابلہ کر دیتے ہیں جو جیتا لیلہ اس کی چلیل کیا مقابلہ یہ والا نہیں پشپ کا مقابلہ ہوگا پشپ کا مقابلہ ہوگا میں تھکا ہوا ہوں میں سہیرا ہوں گا لیلہ کو ڈھونڈتے تھک گیا ہوں چل آجا سہیرا کو ڈھونڈ گیا آجا پشپ پشپ چلو جو زیادہ کرے گا وہ جیتے گا پشپ کر رہا ہے وان دو تھری ریڈی ابھی شروع کریں گے نا نہیں میں تھک گیا ہوں ابھی یہ تو میں وہ کہہ رہا تھا وان ٹو تھری ریڈی ٹیم تو ہو گئے بھی ابھی ٹیم شروع کریں گے چل آجا نہیں کیا نہیں نہیں لیلہ صرف میری ہے نہیں بھول جا رہا ہے لیلہ کو بس لیلہ کو بھول جا کیوں کیونکہ لیلہ بس میری ہو چکی لیلہ نہیں تیری نہیں ہو سکتی لیلہ لیلہ میری ہے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اگر لیلہ کے بارے میں کچھ بھی سوچا تو تجھ سے برا کون ہے دیکھ لے سب کو بھول سے سب سے برا تو ہی لگ رہے اس وقت یہ سب سے برا لگ رہے تو مجھے جانتا نہیں میں لیلہ کے لیے لیلہ کے لیے کسی کا مدر بھی کر سکتا ہوں لیلہ کے لیے مدر کر سکتا ہے لیلہ کی اب شادی ہونے والی ہے اب لیلہ تیری نہیں ہو سکتی نہیں لیلہ کو شادی کرنے سے پہلے میرے ناش کے اوپر سے حضر نہ ہوگا اچھا یعنی تُو چاہ رہا ہے پہلے لیلہ تیرا قتل کرے پھر جیل جائے پندرہ سال خزا کٹے پھر آکے اپے بوڑی لیلہ کس کو دینا جا رہا تو اتنے ٹائم کی سوا سے بے کونی مر جا قیرت کے نام پہ لیلہ کے چکر میں مطاہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بیٹا تو لیلہ نہیں تم کوئی لیلہ دیکھ لوں لیلہ تُو مجھے جانتا رہے اس سٹوڈیو میں میں اکیلا ہی مرد ہوں تُو اکیلا مرد ہے تو ہم کیا ماں بننا ہے یہاں پہ اکیلا مرد کیا بھائی میرے سینہ کھول کے دے لیلہ کا نام لکھا ہوا بند کر یہ گھٹیا سینہ پہ پہلے جا کے کمیش سنا سینے کے لیے پھر لیلہ کے بھلنا جا گے لیلہ 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 مجنو آگئے یہاں پہ تو درمازے نہیں بند رکھتے کوئی بھی آسکتا ہے درمازے بند کرنے پہ ہوا کیسے آئے گی ایسا تو کوئی مجنو ہے لیلہ دیکھو پیسے والی ہوتی جاری اچھا جی تقریباً ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو گیا یعنی مجھے آپ سے اور بات کرنی لیکن یہ مجنو آگئے سارا ٹائم اس نے بھرپائی ہو گیا آپ بتائیں مصلاح وہ ان سے پوچھیں یار ایک تو اس کو خدا کے لیے ملہ اتنے نام میرے لیتی ہے اتنے نام لیتی ہے اور لوگ بھی اسی طرح شروع ہو گئے کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے کچھ بات ہے بندہ ایک نام رکھ لیں کس نام سے مجھے پکارتی ہے میں ان سے پوچھ لوں کہ کیا نام ہے تو پوچھ لیں گاہ کے پوچھ لوں گاہ نے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا تینکیو ویری مچ آپ لوگ میرے شو میں آئے بہت مزا ہے اللہ کو خوش رکھے اللہ سب کو صحت اندرسی دے اور اللہ سب کو خوشیاں دے اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کی خوشوں کا بھی خیال دے امین ہنا آپ کا بہت شکریہ کچھ کہنا چاہیں گی جاتے جاتے میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے محبت کرنا ضروری نہیں ہے محبت بننا ضروری ہے ہاں ہاں چلیں جی اسی بات کے ساتھ ہنا ایک سوم گلے کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا کس نام سے پکاروں کیوں تم کو دیکھتے ہی دل ہو گیا ہمارا کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا سنیے بھریب آنکھیں چاہت کے سلزلے ہیں سنیے بھریب آنکھیں چاہت کے سلزلے ہیں محسوس ہو رہا ہے پہلے بھی ہم ملے ہیں دنیا میں پیار کرنے ہم کھا گئے دوبارہ کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا کیوں تم کو دیکھتے ہی دل ہو گیا ہمارا کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا موسیقی